اسلام علیکم آج ہم نائن جنرل سائنس انٹر ون میں چیکٹر ون انٹرڈیکشن اینڈ ڈوڈ آف سائنس کے بارے میں پڑھیں گے ٹوپک آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو دیف ہسٹری آف اچیپمنٹ آف سائنس اس میں جو سٹ ٹوپک ہیں وہ بھی سامنے لکھے ہیں جس میں پہلا ٹوپک ہے مین میٹ فائر دوسرا ہے ویل تیسرا ہے آرس این میٹل چوتھا ہے رننگ ووٹر این ائر پانچوہ ہے سٹیم چھتا ہے الیکٹرسٹی اور ساتوہ ہے اٹومک انرجی اب اس کی مختصر سی تفصیل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں پہلا ہے آگ جلانا جس میں انسان نے سب سے پہلے آگ جلانے کا عمل سیکھا اور اس آگ جلانے کے عمل کے ساتھ پھر اس نے مختلف اپنی مدد کیلئے چیزیں تیار کی جس میں ہتیار تھے تیر اور ہتیار شامل تھے ان تیر اور ہتیاروں سے اس نے مختلف شکار کیے اور جانوروں کے شکار کرنے کے بعد ان کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کیا جس میں سے کچھ جانداروں کے اس نے گوشت استعمال کیے اور کچھ کو اس نے محفوظ کیا اور پھر اس کو اپنے خوراک کے لئے استعمال کیا جس میں سے گوشت دودھ اور کھال کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے خوراک کی ضرورتوں کو پورا کیا اس کے بعد انسان نے آگے جو ہے وہ ویل کا ذکر ہے جس میں انسان نے ویل ایجاد کیا اور جب ویل ایجاد کیا تو اس کو بہت مدد ہوئی سفر کرنے میں اور اس نے اپنے سفر کو آسان بناتے ہوئے بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کی اور اپنے سفر میں آسانی پیدا کرتے ہوئے اس نے اپنی زندگی کو مزید آسان کیا اس کے بعد ہے آورس این میٹل آورس این میٹل میں جس میں زمین میں دھاتوں کی دریافت کی زمین میں سے ہم نے لوہا تانبہ جس سیسا نکل کرومائٹ سونا چاندی لاتینیم یورینیم وغیرہ کی کچھ دھاتیں ملتی ہیں اچھا ان دھاتوں میں مزید اور بھی چیزیں شامل ہیں جس میں کوئلہ تیل اور گیس ہیں یہ اندھن کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور اوپر جو نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے مختلف دھاتوں کے ان میں سے مختلف چیزیں بنا کر انسانوں نے اپنی ضرورتوں کے تحت اسے استعمال کیا اس کے بعد ہے انسان نے جو اگلی ڈسکوری کی وہ تھی بہتا ہوا پانی اور اس کی طاقت بہتا ہوا پانی میں انسان نے خاص طور پر اس میں کام لینے کی اس سے کوشش کی آج ہم بہتا ہوا پانی کی قوت سے بڑے بڑے ٹربائن چلاتے ہیں جس کے نتیجے کے طور پر ہم اپنے شہروں اور سنتی اداروں اور دیگر مشہنوں کے لیے بہت بڑی تعداد میں بجلی پیدا کرتے ہیں اور یہی کام ہم ہوا سے بھی کرتے ہیں چلتی ہوا سے اس کی قوت سے اور یہ ہوا کی قوت سے ہم بحری سفر بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ضرورت کے لیے بجلی بھی پیدا کرتے ہیں اگلی جو ڈسکوری سائنس کی وہ ہے اس ٹیم جسے اردو میں بھاپ کہتے ہیں سائنس دان جس کا نام ہے ہیرو اس نے ایک انجن بنایا جسے بھاپ کا انجن کہتے ہیں اس کے سترہ سو سال بعد ایک ہزار سات سو سال بعد سائنس دانوں نے بھاپ کی طاقت سے چلنے والا ایک ایسا انجن بنایا جسے وارٹر پمپ چلانے کیلئے کام میں لائے گیا یعنی بھاپ کے انجن جب بنایا گیا تو انسانوں نے اس سے مختلف کام کیا جسے اپنے سفر کے لئے بھی اس کو استعمال کیا اور ساتھ ساتھ اس سے دوسرے کام بھی لئے ظاہر ہے جب انجن بن چکا تھا تو اس کو مختلف کاموں کے لئے استعمال کر کے اپنے لئے آسانی پیدا کی اس کے بعد اٹھارہ سو بیانوے میں روڈ ورڈ ڈیزل یہ ایک سائنس دان ہے جو کہ جرمن سائنس دان ہے اس نے ایک ایسا انجن اجاد کیا جو فیول سے یا جسے ہم کہیں گے ایندھن سے چلتا تھا اور اس کو اندرونی اختراکی انجن کے نام سے جانا جاتا تھا اس میں ایزے فیول پیٹرول استعمال کیا جاتا ہے ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے اور آج کی جدید دور میں جدید گاڑیوں میں اس کی ہم استعمالات وافر مقدار میں دیکھتے ہیں تباہی کا اگلا جو ڈسکوری ہے سائنس کے حوالے سے وہ ہے بجلی جس میں انسان نے بہت بڑی ڈسکوری یہ اس کی ایچیبمنٹ ہے اور انسان نے یہ بجلی جو ہے وہ مختلف طریقوں سے حاصل کی جس میں پانی سے بھی بجلی حاصل کی فیول سے بھی بجلی حاصل کی ہواوں کے ذریعے بجلی حاصل کی ہواوں کی طاقت سے اور ساتھ ساتھ اٹومک انرجی استعمال کرتے ہوئے بھی بجلی حاصل کی اٹھارہ سو اکتیس میں ایک انگریز سائنسدان مائیکل فیرڈے نے یہ دریات کیا کہ کسی تار کے کوئل کی مدد سے مکنہ تیس کو حرکت دینے پر برکی کرنٹ پیدا کیا جا سکتا ہے اچھا اس برکی کرنٹ کو ہم مائیکنیٹک فیل بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اسے ہم جنرٹر میں بھی استعمال کرتے ہیں جنرٹر میں بھی